اراک دنیا کی قدیمی ترین تحذیبوں میں سے ہے دنیا کی قدیمی ترین ممالک میں سے ہے حضرت آدم کا وہاں پہ ہونا اور پوری ایک سیولیزیشن کا ہونا سب سے ادا افسوس جو اراک میں جا کے ہوتا ہے کہ ہم نے قریبی ترین جو ہمارا دور گزرا اسلام کا اس کی بھی چیزوں کو جس طرح سے منٹین کرنا چاہیے تھا نہیں کی مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے حرم بنائے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پرانے لوگ بنا گئے ہیں اور ابھی الحمدللہ امپروفمنٹس ہو رہی ہیں لیکن جیسے مثلا میں ہمیشہ سے چاہتا یہ تھا کہ جیسے جب میں پہلے بیس سال سے زیارات پر اراک مسلسل جارہاں تو دیکھنے میں آیا تھا کہ عبید اللہ نے زیارت کا یہ سے دارو لیمارہ کہا جاتا تھا محل تھا بیت و شرف جناب امیر کے گھر کے بلکل ساتھ متصل اب جو موجودہ سڑک ہے اس سے مولا کا گھر سامنے آتا ہے اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے ساتھ بلکل امیجیٹ متصل تھا تو مسجد کوفہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ جناب نوح کی جو دعا ہے کہ کھانا آمن ان کے پروردگارہ میرے گھر کو آمن کی جگہ قرار دے جو بھی میرے گھر میں آئے اسے تو محفوظ رکھ تو علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہے کوفہ کے مسجد میں جا کے آمال کرے حتی نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ جناب نوح کی قرآن میں دعا ہے تو جب انہوں نے قرآن میں اتنی بڑی دعا کی ہے تو جناب امیر نے اپنا کیپٹل بنایا اور پھر باروے امام علیہ السلام بھی اسی کو کیپٹل بنائیں گے اللہم اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم بھئی کوئی خاص بات ہے اور بہت سے لوگ جو آج دیدہ دلیری سے بڑے اپنے دہن باز کر کے جناب امیر پہ اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بہت سے آج کا پہتا ہے آج کل تو وہ رہا ہی نہیں پاس ہی نہیں رہا ایمان کا تو بہت سے لوگ اعتراضات کر لیتے ہیں ارے علی نے رسول خدا کی کیپٹل کو تبدیل کر دیا باقی خلفان نے وہی رکھا تھا اچھا اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو جناب امیر کے بعد اتنے مسلمان حکمران آئے ہیں جب جناب امیر نے مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا تھا تو آج تک دوبارہ پھر مدینہ کیپٹل نہیں بنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بنو میہ آئے بنی عباس آئے عثمانی آئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی اتنے بات شہتیں آئیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیپٹلز ہیں اور میں اگر فہرز گنوانا شروع کروں تو پچاس سے زیادہ کیپٹلز ہیں کہیں بغداد ہے کہ تہران ہے اسلام آباد ہے آس پہریس گنتے چلے جائے گا دمشق ہے دنیا بھر کے اندر کاہرہ ہے اتنے زیادہ ہے تونس ہے اتنے تمام کی تمام کیپٹلز اگر جرچ ہے مسلمانوں تو سب کے سب اپنے کیپٹل چھوڑو مدینہ کو پھر کیپٹل بنالو لیکن نہیں بنے گا جب مولا کسی چیز کو بدل دے تو پھر دوبارہ پلٹانا ممکن نہیں توجہ فرما رہے ہیں میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے کیونکہ آپ حضرات آج کل سارے عشریں نشر ہو چکے ہیں میں نئے موضوع کو لے کے چل رہا ہوں پروردگار مجھے توفیق دیکھیں میں دس مجالے جو ہیں وہ نئے انداز سے نئے مطالب کی ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکو فاضح دانے گرامی آج جناب امیر نے کیپٹل بدلا تھا کیوں بدلا تھا حکمت بھی مولا سے پوچھ لیجئے توجہ جناب امیر سے زیادہ کوئی رسول خدا سے محبت نہیں کر سکتا ساری امت کی محبت ایک پلڑے میں اور جناب امیر المؤمنین کی رسول خدا کیلئے محبت دوسرے پلڑے میں علی ابن ابی طالب کی محبت زیادہ ہے ساری امت کی محبت ملا کے کم ہے یہ امیر المؤمنین کی محبت ہے تو کیوں آپ نے پھر کیپٹل تبدیل کیا آج تک لوگ سنال کرتے ہیں کہ علی نے کہا رسول نے رسول خدا نے کیپٹل بنایا تھا بھئی رسول خدا نے مکہ کو کیپٹل کیوں نہیں بنایا مدینہ کیوں بنایا توجہ جب تک پیمبر اسلام پتا چھا کہ جنگ نہیں ہوگی مکہ میں رہے لیکن جب پتا چلا جنگیں ہوں گی تو کہا نہیں مکہ اللہ کا حرم ہے حرم میں جنگ نہیں ہوتی بات پہنچ رہی ہے بھئی تو پیمبر اسلام میں دیکھا کہ بھئی مکہ میں کیونکہ اب جنگوں میرے پہ حملوں کی قتل کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں بھی پیمبر کوئی نبی امام بزدل نہیں ہوتا بھگوڑے کبھی نبی اور امام نہیں بن سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنہیں انتخاب کرتا ہے ان میں صفات دیکھتا ہے ایک صفت شجاعت ہے اللہ کی نمائندگی کے لیے اللہ کے نمائندے کے لیے ایک صفت شجاعت ہے تو حضرت جانہ کی رامی جب پیمبر کو پتا چلا کہ میرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے خود ہنین میں یہ شیر بھی پڑھا پوری زندگی صرف ایک شیر کہا بلکہ شیر نہیں کہا ہو گیا ہم نے ان کو شیر نہیں سکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے قرآن خود بنا لیا ہو گا تو قرآن کی اجازت کو بچانے کے لیے کہ آپ پوری زندگی شیر نہیں کہیں گے سارے آئمان جناب سیدہ سب نے شیر کہے پیمبر نے شیر نہیں کہا ہنین میں جب ایک مرتبہ دھاٹی تھی دونوں طرف پہاڑیاں بیچ میں راستہ تھا جہاں پیمبر گزر رہے ہیں سامنے سے پیمبر اسلام ہے ایک مرتبہ رات میں حملہ کر دیا مشرقین نے اور میں نام نہیں لینے کون کون اس کے اندر تھا پھر بات میں بڑے بڑے نام بن گئے ان لوگوں کے وہ سب کے سب حملہ کرنے کے لیے آگئے اور جب حملہ کیا بس یہ اللہ کی گرنی تھی کہ وہاں پہ ایک مرتبہ بجلی کڑکنے لگی بڑے بڑوں کے چہرے نظر آنے لگے اور بہت سے لوگ عادتاً بھاگنے لگے پتہ نہیں لوگ ہیں ہیں نہیں تو اب گھاٹی میں ایک طرف جناب امیر نے سمحادت کی تھی ایک طرف رسول خدا نے پہلی جنگ ہے کہ جہاں پہ آپ نے تلوار کھیچ کے حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھیں اور سب کے سب پیمبر کے شور سے بھاگنے لگے تو اس مقام پہ آپ نے کہا میں نبی ہوں جھوٹا نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں بھئی پہلی دفعہ رسول خدا نے اپنے بابا سے نہیں دادا سے نسبت دے کے کہا رہے پالنے والے کو نہ بھولنا پالنے والے کو نہ بھولنا تو کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں نبی ہوں اور آپ نے مقابلہ کیا تو شرط ایک یہ ہے کہ شجاہ ہوں بھئی میں پیمبر اسلام جانتی ہیں کہ اب جنگی ہوں گی تو کہا مکہ حرم خدا ہے توجہ سے سنیے گا پہلے پہنس آپ لوگ پہنچ چکے ہیں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں میری سارے مجمع سے توجہ ہے تو پیمبر نے کہا بھئی اب جنگیں ہوں گی مکہ حرم مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں تو آپ نے فوراں مکہ سے ہجرت کی مدینہ چلے گئے کہ یہ مقدس مقام ہے اب جناب سرور کائنات کے بعد مدینہ بھی مقدس ہو گیا کیونکہ ان کا حرم وہاں تھا تو مولا علی کو بھی پتا تھا دوبارہ جنگیں ہوں گی جمل ہوگی سفین ہوگی نہروان ہوگی تو اب میں پھر مدینہ میں نہیں لڑوں گا کیونکہ پیمبر کا حرم ہے میں پیمبر کی حرمت کا پاس رکھوں گا پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں وہ اور ہوں گے جو مدینہ میں لڑتے رہے ہوں گے بات پہنچ رہی ہے وہ اور ہوں گے جو مدینہ ہی میں جنگیں لڑتے رہے ہوں گے پیمبر اسلام کے حرم کی وجہ سے پہر جناب امیر نے کہا نہیں اب یہاں حرم ہے آپ نے ہجرت کی کوفے چلے گا لئے ہچ پیمبر میرے بادی جو مط Florida جو مطلب طورہ جو مطلب جو مطلب